بسم اللہ الرحیم ملوم ہوتا ہے کہ پاکستان جیوگرافی طور پر ایک اہم ترین جگہ پر واقع ہے پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملک دزیرہ نمہ عرب اور برسغیر کے درمیان واقع ہے اور دنیا کے تین اہم خطن کو واپس میں جوڑ دیتا ہے پاکستان وستی ایشیای ریاستوں عوامی جمہوریہ چین اور چنو مشرقی ایشیا کی طرف میں خلیج امان اور آبنائی حرمز کے قرب میں واقع ہے اور یہ ان تینوں خطنوں کو واپس میں جوڑتا ہے پاکستانی سمندر کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں تین ہزار سے زائد بحری جہال پاکستانی بندرگاہ پر لنگر اندازت ہوتے ہیں اور پنچالیس ہزار سے زائد بحری جہال پاکستان کے قریب سے گزرتے ہیں تجارتی طور پر پاکستان کے سمندر کی حصیت اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے کل تجارتی سمان کا ستہ سے اسی فیصد سے زائد حصہ سمندر کے راستے دوسرے ممالک جاتا ہے سی پیہ کی وجہ سے پاکستان جنوب مشرقی ایشیا کی طرف جانے والے ممالک کا ایک گیٹوے بن چکا ہے اور تجارت کا ایک نیا راستہ کل چکا ہے کیونکہ اقوام عالم تیل اور تیل کی مسنوات کی تیارز سو فیصد سمندری راستے سے ہوتی ہیں اس لیے پاکستان کا سمندر دراصل پاکستان کی سانتی اقتصادی ترقی کا سب سے بڑا دریئے ثابت ہو رہا ہے اس کے ساتھ سمندری راہدنی اور آبی داشتگردی میں اضافے کا خطرات بھی غز بغز بڑھتے چلے جا رہے ہیں سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے دنیا کے تمام ممالک اپنے اپنے علاقوں میں مقصود انتظامات در رہے ہیں بہنی قضاقی کے علاوہ منشیات اور انسانی سمگنیت کے لیے سمندری راستوں کا استعمال کیا جانا بھی عام ہے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے سمندری حدود کی حفاظت کی اہمیت کئی گناہ بڑھ چکی ہے عالمی اداروں کی جانب سے جاری کیے گئے اداد و شمار کم طابق بہری قضاقی کے واقعات میں دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار گیارہ تک اضافہ ہوا ہے بہری قضاقی کے ساتھ بین القوامی سمندروں کی طرف سے ملکوں کی حدود کی خلاف ورزی بھی ایک معمول ہے پاکستان کا ہمساریہ ملک بھارت ایک جاریت پسند ملک کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہیں پاکستان کے سمندری حدود میں ان کے جہازوں کی سرحدی خلاف ورزی وہ ملک کا مطابق جاری رہتی ہے اور پاکستانی جوان ان کی کوشنوں کو نگام بنانے کے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں پاکستان ایک عمل پسند ملک ہونے کے ناتے صرف اپنی دفاع کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ملک کی دفاعی ضروریات کے پیش نظر ضروری ہے کہ دیگر ممالک کے افواج کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہا جائیں خلیج میں مختلف مقامات پر دشت گردی کا روکنے اور سمندری حدود میں امن امان کے قیام میں پاک بہریہ کی خدمات پوری دنیا تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں پاکستان نیوی نے دو ہزار چار میں سی ڈی ایف ایک سو پچاس اور دو ہزار نو میں سی ڈی ایف ایک سو ایک ونجا میں شامل ہوا امن دو ہزار ایکیس کا پس منظر کیا ہے امن اردو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب آرام ہے پاکستان نے ان فوجی مشکوں کو امن کا نام دیکھا دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی فوجی مشکیں دنیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہیں پہلی بار ان مشکوں کی کامیابی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر دو سال بعد ایسی مشکیں منقت کی جائیں گی اب تک اس نویت کی چھے مشکیں منقت کی جا چکی ہیں جن کی تفصیل اجمالاً بیان کی جائے گی امن کے نام سے فوجی مشکوں کا سلسلہ دو ہزار ساتھ میں شروع ہوا جس کا مقصد امن سب کے لیے کا نعرہ اور مشکوں میں شریک ممالکی فوجی صلاحیتیں اور اشتداد سے فائدہ حاصل کرنا تھا آج جب دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے ان مشکوں کے لیے پاکستان نے آگر بارکر قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے ان کی میزبانی کا فیصلہ کیا ہے ایڈمیرل امجد خان نیازی نے ان مشکوں کو پاکستان میں منقل کرانے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے اور دنیا کے تمام برے ممالک کو ایک پریٹ فارم پر جمع کر کے ان مشکوں کا مقصد بنیا میں امر و امان برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ہے امن دوہزار اکیس پاکستان کی تمام افواج خاصصاً بحری افواج پر اس کے اعتماد کو بھی ظاہر کرتا ہے ان فوجی مشکوں کے ذریعے پاکستان کی بحری افواج نیٹوں ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گی جبکہ نیٹوں ممالک کے فوجی بحری بیرے پاکستان کی صلاحیتیں سے استفادہ کریں گے امن دوہزار سات بحری مشکیں مارچ دوہزار سات میں پہلی امن فوجی مشکیں ملکت ہوئیں جن میں کئی ممالک کے جہاز اور موصرین اور فوجی حقام نے بھی حصہ لیا اس مشک میں بنگلہ دیش چین فرانس اٹلی ملائشیا برطانیہ اور امریکہ سمیت چودہ ممالک کے بحری جہاز شامل تھے جبکہ ترکی اور بنگلہ دیش کے بحری جہاز بھی ان ملکوں میں شامل تھے مجموعی طور پر اکیس ممالک نے بحری مشکوں میں حصہ لیا امن بحری مشکیں دوہزار نو دوسری امن بحری مشکیں دوہزار نو مارچ میں ملکت ہوئیں جن میں مجموعی طور پر چوبیس ممالک کے بحری اور ہوائی جہاز شریک ہوئے ان میں اسٹلیہ بنگلہ دیش فرانس ملائشیا سمیر کئی ممالک شریک ہوئے چین اور امریکہ کے طرف سے بھی فوجی مشکوں میں حصہ لیا جبکہ ترکی اور امریکہ کے مجموعی طور پر تیرہ جہاز رہا مشکوں میں شریک ہوئے امن مشکیں دوہزار گیارہ امن دوہزار گیارہ میں مجموعی طور پر اٹھائیس ممالک نے براہ رات یا بلوازہ مشکوں میں حصہ لیا اسٹلیہ چین فرانس انڈونیشیا سعودی عرب اور امریکہ کے مجموعی طور پر گیارہ جہازوں نے حصہ لیا مشکوں کے دوران جمعان سے تین تیارے اور چین اور ترکی اور امریکہ کے تین جہاز اور ابدوزیں بھی شریک ہوئیں جبکہ چھبیس ممالک ترٹالیس مبسرین بھی ان مشکوں میں شریک ہوئے امن دوہزار تیرہ چوتھی امن بحری مشکیں مارچ دوہزار تیرہ میں مرکت ہوئیں ان مشکوں میں ان تین ممالک کے بحری جہازوں اور ہوای جہازوں نے حصہ لیا دس مختلف ممالک کے کل بارہ بحری جہاز اور دو ہوای جہاز شریک ہوئے مختلف ممالک کے ترسٹھ مبسرین نے ان مشکوں کو دیکھا امن دوہزار پندرہ دوہزار پندرہ میں پانچویں مشک فروری میں منقض کی گئی ان میں تیرہ بحری جہاز دو ہوائی جہاز آبدوزوں اور مبسرین نے شرکت کی جائب کے چونتیس ممالک کے ساٹھ سے زیادہ مبسرین بھی مشکوں میں شرک ہوئے امن دوہزار سترہ فروری دوہزار سترہ میں امن دوہزار سترہ کا انقاض کیا گیا اس میں چونتیس ممالک کے بحری بحری اور فضائی افعال شرک ہوئیں سری لنکہ اور ترکی کے بارہ بحری جہاز شرک ہوئے دوہزار سترہ میں ہونے والی مشکوں میں اسٹریلیا چین انڈونیشیا روس سری لنکہ مالدیپ اور ترکی برطانیہ سے آنے والے ممالک کے فوجی افصران شرک ہوئے امن دوہزار انیس دوہزار انیس میں ہونے والی فوجی مشکوں میں دنیا کے تریاسی سے زیادہ ممالک کے مشکوں میں شرکت کتاب دی گئی ان مشکوں میں پہنٹالیس بحری جہاز میری ٹائم سکورٹی جنرلسی پی این ایس آئی سمیت دس بحری جہازوں کے بیروں نے شرکت کی ان مشکوں کا باقاعدہ آغاز آٹھ فربری دوہزار انیس کو کراچی میں ہوا ملٹی نیشنل میری ٹائم سکورٹی فورسز نے ایک متاثر کن پورٹیم کچھ آئی کے تقریب کے ساتھ ان مشکوں کا آغاز کیا اس ابتدائی پروگرام میں شریک ممالک کے گھر ملکس فرکار اور پاک پہنیا کے حرکاروں کی بڑی تعداد جہازوں کے عملے ان مشکوں نے شرکت کی ان فوجی مشکوں کی خاص بات یہ تھی کہ وائس ایڈمیرر محمد عمدنس خانیازی اس میں بطور مہمانہ خصوص سے شرکت کی لیوکرمانیہ کے بحری افواج کے سربرا جنوابوے نیشنل آرمی کے کمانڈر اور سٹی لنکا کے چیف آف ڈیفینس سٹاف خصوصی طور پر شریک ہوئے ان مشکوں کے آغاز میں ایک شاندار مارچ پاس کیا گیا اس تقریب میں شریک ممالک کے تمام مصرحان شریک ہوئے ہر ملک پرٹیم بٹھانے ان کا اپنا فوجی دستہ اتحاد اور یقانگت کی ایک عمدہ مثال پیش کر رہا تھا مارچ پاس کے بعد تمام ممالک کے جنڈر لہرہ دیا گئے اور پاکستان کے قومی طرح نے بھی بجائے گئے تقریب کے دوران چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود کا بیغام بھی پڑھ کر سنیا گیا پرچند کشائی کی تقریب کی خصوصی تقریب کے بعد وائس ایڈمیرل امجد خان نیازی نے غیر ملکی ملکیوں کے مختلف سوالات کے جواب دیئے یاد رہے کہ یہی وائس ایڈمیرل امجد خان نیازی ان دنوں پاک بحریہ کے امیر بحر ہیں انہوں نے اس موقع پر قوم کرتے ہوئے کہا کہ تمام بڑے آزموں سے دنیا کے پہنٹالیس ممالک کی افواج دہشت گردی بحری قضا کی انسانی سمگلنگ اور آبی دہشت گردی سے نیمٹ لینے کے لیے ایک پریڈ فارم پر جمع ہیں ایڈمیرل امجد خان نیازی نے مزید کہا کہ ہم یہاں ایک دوسرے سبق سیکھنے ایک ساتھ مشرک کرنے اور ایک دوسرے کے طریقہ کار کو سیکھنے اور تمام خطرات کے خلاف مشترکہ طریقہ کار اپنانے کے لیے کھٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں کوئی ملک کا اپنے طور پر تنہا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا اس ناسورسن نیمٹ لینے کے لیے دنیا کے تمام امن پسند ممالک کو ایک پریڈ فارم پان ڈمک ہونا ہوگا امجد خان نیازی کی اس تقریر کے بعد جب مان کے دفاعی اتاشی بہریہ نے بھی اپنے گفتوں کی اور پاکستان بہریہ کی پروفیشنل صلاحیتوں کا اطلاف کیا سری لنکا کی نیوی کے چیف آف سٹاف ایڈمیرل جے جے رانا سنگ نے کہا کہ تمام ممالک کے فواج ایک ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کر سکتے اٹلی کے بہری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کمانڈر بارکو گوریل روس نے بھی کہا کہ مجھے عزاد اور فقر محصوص ہو رہا ہے تو پاکستان میں ہوں گے اور ان بہری مشکوں میں حصہ لیں گے ان فواجی مشکوں کے ساتھ ساتھ میری ٹائم سکورٹی کانفرنس بھی مرکت ہوئی جس کے ممانے خصوصی صدر پاکستان جناب عرف علوی تھے جبکہ وزیر دفاع پرویج خٹک گیارہ فروری کھونے والے ایک ستنامی اجلاس کے ممانے خصوصی بنے اس موقع پر پاک بہر دیا کہ چیف آف سٹاف ایڈمیر زفر محمود بھی موجود تھے موجودہ چیف آف نیول سٹاف نے بھی اس موقع پر خطاب کیا امن دوہزار اکیس امن دوہزار اکیس نیٹو مشکیں اندامہ پاکستان میں کارچک ساحل سے ملکہ کھلے سمندر میں ملکت ہوں گی مائی فروری کے آغاز ہی میں غیر ملکی وفوض کی عامل شروع ہو جائے گی امن دوہزار اکیس نامی مشکیں ایڈمیرل عمدد خان یادی کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور یہ کئی حوالوں سے باکستان کے لیے اہمیت کی حامل ہیں اس میں دنیا کے پنٹالیس ممالک کے ساتھ ساتھ نیٹو میں شامل ممالک بھی شریک ہوں گے روس نیٹو کے ذریعہ احتمال مشترکہ فوجی مشکوں میں ایک دہائی بار دہائی کے بعد پہلی بار حصہ دے گا روسی وزارت دفاع کے مطابق ایک دہائی قبر روسی اور نیٹو کی بہری افعالی نے سپین کے ساحل سے دور بولڈ بادشاہ میں دوہزار گیارہ میں ایک مشترکہ مشک میں حصہ لیا تھا روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی بہری بیرے فروری دوہزار اکیس میں پاکستان کی بندرگاہ شہر کراچی میں ہونے والی امن دوہزار اکیس میں مشک میں حصہ لے رہے ہیں ان مشکوں میں امریکہ برطانیہ چین جپان ترکی فلپائن ملاشیا سری لنکا اور انڈونیشیا سمیت تیس ممالک کے بہری فروری نے امن دوہزار اکیس بہری مشک میں شرکت کی تصدیق کرتی ہے ان مشکوں کے ذریعے پاکستان کے لیے نہ صرف ان کی تقریباً ایک ہزار کلومیٹر طویر ساحل کی حفاظت بلکہ کلے سمندروں میں تجارتی جہازوں کی ملا روک ٹوک آمد و رفت جیسے عام ٹاسک کو محفوظ بنانے میں مدد میں لگیں اور چونکہ بہری ہند کی آبی شہرانوں کا تحفظ ان سب کے لیے اہم ہے جن کے تجارتی اور معاشی مفادات بہری ہند سے وابستہ ہیں اس لیے اس کلے سمندر خصوصاً جہاں جہازوں کو جن تنگ آبی راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اس میں آمن اسلامتی کا قیام کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک بیندر قومی فریضہ ہے اس لیے گزشتہ ایک دہائی سے بہری ہند میں سے گزرنا والی آبی شہرانوں کی حفاظت بہری قضاقوں کی بیخ کونی وداشر گردوں کی طرف سے ان آبی راستوں کے ذریعے اپنے مضموم سر گردمیوں کو جاری رکھنے کے خلاف کاروانیوں کے لیے منظم اور مربوط کوششیں جاری ہیں امن دوہزار اکیس اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے قضاقوں کی کامیابی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر دو سال بعد ایسی مشکیں منکت کی جائیں گی اب تک اس نوعیت کی چھے مشکیں منکت کی جا چکی ہیں جن کی تفصیل قضاقوں میں اجمالاً بیان کی گئی ہیں اور ساتھیں مشک اس سال یعنی دوہزار اکیس میں منکت کی جائے گی ان مشکوں کے فادیت اور اہمیت کا اندازہ اس نمار سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس سال ہونے والے مشک میں حصہ لینے کے لیے چالیس ہزائیت ممالک نے اپنی شرکت کی تصدیق کی ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن کے نام سے شروع کی جانا والی ان مشک ترکہ بہر مشکوں نے علاقائی سلامتیں کے لیے بیندل اقوامی سطح پر تامن کا فروغ دینے میں اہم کردار دا کیا ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ان مشکوں میں ایسے ممالک کی جہاد حصہ لیتے ہیں جو اگر سے بہر ہند کے خیتے سے دور واقعہ ہیں مگر بہر ہند کے ارگرد واقعہ ممالک کے ساتھ ان کی اہم تلقات قائم ہیں اس کے علاوہ بہر ہند چونکہ عالمی تیل سپرائی کا نہہد اہم حصہ ہے اس لیے ان مشکوں مشریک ہو کر یہ ممالک حقیقت میں اپنی قومی محیشت اور سلامتی کے تحافت کو جنی بنا رہے ہیں ان میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں مثلا امریکہ جس نے بہر ہند میں بہاری چداز میں بہری جنگی جہاد جن میں تیارہ بردار جہاد اور آپ روزیں بھی شامل ہیں برقرار رکھیں ہیں ان جہازوں کا تعلق امریکہ کے پانچ میں بہری بہرے سے ہے اور سینٹر کمان کے تر یہ جہاد مشتقل طور پر بہرہ عرب، خلیج عمان، بہرین اور ڈیگو گاریشیا کے مجمع الڈیزائر میں اپنے ڈرام میں مقیم ہیں ان مشکوں کے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حصہ لینے والے ممالک کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور مشکوں میں بقاعدہ شریک ہونے والے ممالک علاوہ مبسرین، اپزرورز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے امیر البحر، اڈمیرر ابنت خان نیازی ان مشکوں کو کامیاب بنانے کے لیے ذاتی طور پر بہرپور کوشش میں مصروف نہیں ہے اور توقع کی جا سکتے کہ ان مشکوں کے بدلوں سے نہ صرف پاکستان کی فوجی استعداد میں اضافہ ہوگا بلکہ بینوہ قوامی تلقات میں مزید بہتری آئے گی امن دوہزار اکیس میں اڈمیرل امیرد خان نیازی کا برین ٹرائل ہے اور یہ کئی حوالوں سے پاکستان کے لیے حمیت کے حامل ہیں اس میں دنیا کے پنٹالیس ممالک کے ساتھ ساتھ نیٹوں میں شامل ممالک بھی شریک ہوں گے ان مشکوں کے ذریعے پاکستان کے لیے نہ صرف اس کی تقریباً ایک ہزار کلومیٹر تبیر ساحل کی حفاظت بلکہ کلے سمدر میں تجارتی جہازوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت جیسے اہم ٹرائلس کو محبوظ بنانے میں متضمی لگیں اور چونکہ بہر ہند کی آبی شاہران کا تحافظ انساب کے لیے اہم ہے جن کے تجارتی اور معاشی مفادات بہر ہند سے وابستہ ہیں اس لیے اس کھلے سمدر خصوصاً جہاں جہازوں کو جن تنگ آبی راستوں سے گزرنا پڑتا ہے ان میں امن اور سلامتی کا قیام اس کسی ایک ملک کے ذمہ داری نہیں بلکہ ایک بیندر اقوامی فریضہ ہے اس لیے گزشتہ تقریباً ایک دھائی سے بہر ہند میں سے گزرنا والی آبی شاہرانوں کی حفاظت بہر ہی قضاکوں کی بے کونی اور دشت گردوں کی طرف سے ان آبی راستوں کا ذریعہ اپنے مضموم سرکرمی کو جاری رکھنے کے خلاف قائرہوائیوں کے لیے منظم اور مربوط کوششیں جاری ہیں امن دوہزار اکیس اسی سلسلے کے ایک کھڑی ہے گزرشتہ مشکوں کی کامیابی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر دو سالبات ایسی مشکیں منقض کی جائیں گی اب تک اس نویز کی چھے مشکیں منقض کی جا چکی ہیں جن کی تفصیل گزرشتہ سورب میں اجمالاً بیان کی گئی اور ساتھیں سال یعنی دوہزار اکیس میں مرکت کی جائے گی ان مشکوں کی افعادیت اور حمیدیت کا اندازہ اس بات سے گیا جا سکتا ہے کہ سال ہونے والی مشک میں حصہ لینے کے لیے چالیس سے زائد ممالک نے اپنے شرکت کی تصدیقی ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن کے نام سے شروع کی جانے والے ان مشتقر بحری مشکوں نے علاقہ سلامتی کے لیے بین القانومی سطح پر تامن کا فروق دینے میں کرتار ادا کیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ان مشکوں میں ایسے ممالک کے جہاز حصہ لیتے ہیں جو بحر ہند کے خیتے سے دور واقع ہیں مگر بحر ہند کے اٹھ کر واقعہ ممالک کے ساتھ ان کے اہم تعلقات قائم ہیں اس کے علاوہ بحر ہند جو کہ عالمی تیل سپلائی کا نہایت اہم حصہ ہے اس لیے ان مشکوں میں شریک ہو کر یہ ممالک حقیقت میں اپنے قومی مرشد اور سلامتی کے تحفت کو اکنی بنا رہے ہیں ان میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں مثلا امریکہ نے بحر ہند میں بھاری تعداد میں بحری جنگی جہاز جن میں تیارہ بردہ جہاز اور عبدوزے میں شامل کھا لکھی ہیں ان جہازوں کا تعلق امریکہ کے پانچ بھی بحری بیڑے سے ہیں سنٹر کمان کے تحت یہ بحری بیڑے اور جنگی جہاز مستقل طور پر بحرہ عرب علی جومان بحرین اور ڈیگو گارشیا کے مجمع الجزائر میں اپنے اٹرم میں مقیم ہیں ان مشکوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حصہ لینے والے ممالک کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور مشکوں میں بقاہدہ شریک ہونے والے ممالک کے علاوہ مبصرین ابزربٹ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے امیر البحر علیمیر عمدت خان نیازی ان مشکوں کو کامیاب بنانے کے لیے ذاتی طور پر برپور کوشش میں مصروف ہیں اور توقع کی جا سکتی ہے کہ ان مشکوں کی بدولت نہ صرف پاکستان کی فوجی اضافہ ہوگا بلکہ بین اور قوامی طلقات میں مزید بہتری آئے گی اللہ حافظ